بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل امران سورت نمبر تین شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف لا ممیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو زندہ اور سب کا نگہبان ہے نزل علیکل کتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه وانزلت تورات والانجیل جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا ہے جو اپنے سے پہلے کی تزدیق کرنے والی ہے اسی نے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو اتارا تھا مِن قَبْلُ هُدَلِّ النَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانِ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدِ وَاللَّهُ عَزِيزُ ذُنْتِقَامِ اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر اور قرآن بھی اسی نے اتارا جو لوگ اللہ تعالی کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ تعالی غالب ہے بدلہ لینے والا ہے یہاں قرآن کریم نے لفظ فرقان استعمال کیا ہے جس کے معنی ہے وہ چیز جو صحیح اور غلط کے درمیان فرق واضح کرنے والی ہو قرآن کریم کا ایک نام فرقان بھی ہے اس لیے کہ وہ حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی کتاب ہے چنانچہ بعض مفسرین نے یہاں فرقان سے قرآن ہی مراد لیا ہے دوسرے مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے مراد وہ موجزات ہیں جو انبیاء کرام کے ہاتھ پر ظاہر کیے گئے اور جنہوں نے ان کی نبوت کا ثبوت فراہم کیا نیز اس لفظ سے وہ تمام دلائل بھی مراد ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالی کی ویتانیت پر دلالت کرتے ہیں یقیناً اللہ تعالی پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی چاہتا ہے بناتا ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ غالب ہے حکمت والا ہے اگر انسان اپنی پیدائش کے مختلف مراحل پر غور کرے کہ وہ ماں کے پیٹ میں کس طرح پرورش پاتا ہے اور کس طرح اس کی صورت دوسرے عربوں انسانوں سے بلکل الگ بنتی ہے کہ کبھی دو آدمی سو فیصد ایک جیسے نہیں ہوتے تو اسے یہ تسلیم کرنے میں دیر نہ لگے گی کہ یہ سب کچھ خدا واحد کی قدرت اور حکمت کے تحت ہو رہا ہے اس آیت میں اس حقیقت کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ کے وجود اس کی وحدانیت اور حکمت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے اس کے ساتھ اس سے ایک اور پہلو کی وداحت بھی کی گئی ہے روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ شہر نجران کے عیسائیوں کا ایک وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور اس نے اپنے عقائد کے بارے میں آپ سے گفتگو کی تھی سورہ آل عمران کی کئی آیات اس پس منظر میں نازل ہوئی ہیں اس وقت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کا بیٹا ہونے پر یہ دلیل بھی دی تھی کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے یہ آیت اس دلیل کی تردید بھی کر رہی ہے اشارہ یہ کیا گیا ہے کہ ہر شخص کی تخلیق اور صورت گری اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے اگرچہ اس نے معمول کا طریقہ یہ بنایا ہے کہ ہر بچہ کسی باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے لیکن وہ اس طریقے کا نہ پابند ہے نہ محتاج لہذا وہ جب چاہے جس کو چاہے بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے اور اس سے کسی کا خدا یا خدا کا بیٹا ہونا لازم نہیں آتا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله وما يعلم تأویلہ إلا اللہ والراسخون فی العلم يقولون آمنا بهی كل من عند ربنا وما يذکر إلا أولو الألباب وحی اللہ تعالی ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہیں اور بعض متشابه آیات ہیں پس جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کی متشابه آیاتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے حالانکہ ان کی حقیق مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا اور پختاؤ مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو صرف اقل مند حاصل کرتے ہیں اس آیت کو سمجھنے کے لیے پہلے اس حقیقت کا احساس ضروری ہے کہ اس کائنات کی بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی سمجھ سے بالتر ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کا وجود اور اس کی وحدانیت تو ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر انسان اپنی اقل سے معلوم کر سکتا ہے لیکن اس کی ذات اور صفات کی تفصیلات انسان کی محدود اقل سے ماورہ ہیں قرآن کریم نے جہاں اللہ تعالیٰ کی انصفات کا ذکر فرمایا ان سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ ظاہر کی گئی ہے لیکن کوئی شخص انصفات کی حقیقت اور فلسفیانہ کھوج میں پڑ جائے تو حیرانی یا گمراہی کے سوا اسے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا کیونکہ وہ اپنی محدود اقل سے اللہ تعالیٰ کی ان لا محدود صفات کا احاطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو اس کے ادراک سے باہر ہیں مثلا قرآن کریم نے کئی مقامات پر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک عرش ہے اور یہ کہ وہ اس عرش پر مستوی ہوا اب یہ بات کہ وہ عرش کیسا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کے مستوی ہونے کا کیا مطلب ہے یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب انسان کی عقل اور سمجھ سے بالتر ہے اور انسان کے زندگی کا کوئی عملی مسئلہ اس پر موقوف بھی نہیں ایسی آیات جن میں اس قسم کے حقائق بیان کیے گئے ہیں متشابہات کہلاتی ہیں اسی طرح مختلف صورتوں کے شروع میں جو حروف الگ الگ نازل کیے گئے ہیں مثلا اسی صورت کے شروع میں الف لام میم اور جنہیں حروف مقتعات کہا جاتا ہے وہ بھی متشابہات میں داخل ہیں ان کے بارے میں قرآن کریم نے اس آیت میں یہ ہدایت دی ہے کہ ان کی خود قریب میں پڑھنے کے بجائے ان پر اجمالی طور سے ایمان رکھ کر ان کا صحیح مطلب اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا چاہیے اس کے برعکس قرآن کریم کی دوسری آیتیں ایسی ہیں جن کے مطلب واضح ہیں اور در حقیقت وہی آیات ہیں جو انسان کے لیے عملی ہدایت فرام کرتی ہیں انہی آیات کو محکم آیتیں کہا گیا ہے ایک مومن کو انہی پر خصوصی توجہ دینی چاہیے متشابہات کے بارے میں صحیح طرز عمل بتلانا یوں بھی ضروری تھا لیکن اس صورت میں اس وضاحت کی خاص وجہ یہ بھی تھی کہ نجران کی عیسائیوں کا جو وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آیا تھا اور جس کا ذکر اوپر کے حاشیے میں گزرا ہے اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا یا خدا کا بیٹا ہونے پر ایک دلیل یہ بھی پیش کی تھی کہ خود قرآن نے انہیں کلمت اللہ اللہ کا کلمہ اور روح من اللہ فرمایا ہے جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی صفت کلام اور اللہ کی روح تھے اس آیت نے اس کا یہ جواب دیا کہ قرآن کریم ہی نے جگہ جگہ صاف لفظوں میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہو سکتی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یا خدا قرار دینا شرک اور کفر ہے ان واضح آیتوں کو چھوڑ کر کلمت اللہ کے لفظ کو پکڑ بیٹھنا اور اس کے بنیاد پر ایسی تعبیلیں کرنا جو قرآن کریم کی محکم آیات کے بلکل برخلاف ہیں دل کے ٹیڑھ کی علامت ہے حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ باپ کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے جیسا کہ قرآن کریم نے اسی صورت کی آیت انسٹھ میں بیان فرمایا ہے اور انہیں روح من اللہ اس لیے کہا گیا کہ ان کی روح براہ راست اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی تھی اب یہ بات انسان کی سمجھ سے بالہ تر ہے کہ کن سے پیدا کرنے کی کیفیت کیا تھی اور براہ راست ان کی روح کس طرح پیدا کی گئی یہ امور متشابہ ہاتھ میں سے ہیں اس لیے ان کی خود کرید بھی منع ہے کیونکہ یہ باتیں انسان کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی اور ان کی من بانی تعویل کر کے ان سے خدا کے بیٹے کا تصور برامت کرنا کج فہمی ہے اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے اے ہمارے رب تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں یقیناً اللہ تعالیٰ بادہ خلافی نہیں کرتا کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھلانے میں کچھ کام نہ آئیں گی یہ تو جہنم کا اندھن ہی ہیں جیسا آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم وبئس المہاد کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم انقریب مغلوب کیے جاؤگے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤگے اور وہ برا ٹھکانہ ہے اس سے دنیا میں کافروں کے مغلوب ہونے کی پیشگوئی بھی مراد ہو سکتی ہے اور آخرت میں مغلوب ہونے کی بھی قد کان لکم آیتوں فی فئتین التقتا فئتوں تقاتل فی سبیل اللہ و اخرى کافرت یرونہم مثلیهم رأی العین واللہ یعید بنصره من یشاء ان فی ذالک لعبرت لئولی الابصار یقیناً تمہارے لئے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو گت گئی تھی ایک جماعت تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لئے بڑی عبرت ہے پیچھے یہ پیشنگ ہوئی کی گئی تھی کہ کفار مسلمانوں سے مغلوب ہوں گے اب اس کی ایک مثال دینے کی غرض سے جنگ بدر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس میں کافروں کا لشکر ایک ہزار مسلح لوگوں پر مشتمل تھا اور مسلمانوں کے تعداد کل تین سو تیرہ تھی کافر کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ان کی تعداد کہیں زیادہ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور کافروں کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا زجن للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناقير المقنطرة والقناقير المقنطرة من الذہب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لئے مزین کر دی گئی ہے جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانیں اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانہار خالدین فیہا خالدین فیہا وَأَزْوَاجٌ مُطَحْرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں تقوی والوں کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہر رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور پاکیزہ بیویاں اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَنَّا جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لا چکے اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرما پرداری کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرش کرنے والے اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکت وعلو العلم قائما بالقزق لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم اللہ تعالیٰ فرشتے اور اہلِ علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں بے شک اللہ تعالیٰ کی نزدیک دین اسلام ہی ہے اور اہلِ کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے اللہ تعالیٰ اس کا جلد حساب لینے والا ہے فَاِنْ حَاجُّقَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِللَّهِ وَمَنِ اتَّبَعًا وَقُلْ لِلَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّ جِينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَاِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاهُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ پھر بھی اگر یہ آپ سے جگڑیں تو آپ کہہ دیں کہ میں اور میرے تابداروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے اور اہلِ کتاب سے اور انپڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو پس اگر یہ بھی تابدار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں اور اگر یہ روگردانی کریں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے اور اللہ بندوں کو خوب دیکھ بھال رہا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِجِينَ بِغَيْرِ حَقٍ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دیجئے اُلَائِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَتِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ان کے عمال دنیا و آخرت میں غارت ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ اُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلْعَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِغُونَ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا ہے وہ اپنے آپس کے فیصلوں کیلئے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں پھر بھی ایک جماعت ان کی مو پھیر کر لوٹ جاتی ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَوْ تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا اَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ اَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اس کی وجہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو گنے چنے چند دن ہی آگ جلائی گی ان کی گھڑی گھڑائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ اللَّا رَيْبَ فِيهِ وَغُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ پس کیا حال ہوگا جبکہ ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں اور ہر شخص اپنا اپنا کیا پورا پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا قل اللہم مالک الملک تؤت الملک من تشاء وتنزع الملک من من تشاء وتنزع الملک من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آپ کہہ دیجئے اے اللہ اے تمام جہان کے مالک تُو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے اور تُو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے زلت دے تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں بے شک تُو ہر چیز پر قادر ہے جب غزوہ عذاب کے موقع پر آنحزہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی فرمائی تھی کہ روم اور ایران کی سلطنتیں مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں گی تو کفار نے بڑا مزاق اڑایا کہ ان لوگوں کو اپنے دفاع کے لیے خندق خودنی پڑ رہی ہے اور ان پر فاقے گزر رہے ہیں مگر دعوے یہ ہے کہ یہ روم اور ایران فتح کر لیں گے اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں جن میں مسلمانوں کو یہ دعا تلقین فرما کر ایک لطیف پیرائے میں ان کا جواب دیا گیا تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل و تخرج الحی من المجت و تخرج المجت من الحی و تخرج المجت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے تو ہی ہے کہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے سردیوں میں دن چھوٹا ہوتا ہے تو گرمیوں کے دن کا کچھ حصہ رات بن جاتا ہے اور گرمیوں میں دن بڑا ہوتا ہے تو سردیوں کی رات کا کچھ حصہ دن میں داخل ہو جاتا ہے مثلاً بے جان انڈے سے جاندار چوزا نکل آتا ہے اور جاندار پرندے سے بے جان انڈا لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی شیئن الا ان تتقو منهم تقا ویحذرکم اللہ نفسه وعلی اللہ المصیر مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو اور اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے یارو مددگار عربی لفظ ولی کا ترجمہ کیا گیا ہے ولی بنانے کو معالات بھی کہا جاتا ہے اس سے مراد ایسی دوستی اور قلبی محبت کا تعلق ہے جس کے نتیجے میں دو آدمیوں کا مقصد زندگی اور ان کا نفع و نقصان ایک ہو جائے اس قسم کا تعلق مسلمان کا صرف مسلمان ہی سے ہو سکتا ہے اور کسی غیر مسلم سے ایسا تعلق رکھنا سخت گناہ ہے اور اس آیت میں اسے سختی سے منع کیا گیا ہے یہی حکم سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ توبہ، سورہ مجادلہ اور سورہ ممتہنہ میں بھی دیا گیا ہے البتہ جو غیر مسلم جنگ کی حالت میں نہ ہو ان کے ساتھ حسن سلوک، رواداری اور خیر خواہی کا معاملہ نہ صرف جائز بلکہ مطلوب ہے جیسا کہ خود قرآن کریم نے سورہ ممتہنہ میں واضح فرما دیا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پوری حیات طیبہ میں یہ رہی ہے کہ آپ نے ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ فرمایا اسی طرح ان کے ساتھ سیاسی اور اقتصادی تعاون کے وہ معاہدے اور تجارتی معاملات بھی کہے جا سکتے ہیں جن کو آج کل کی سیاسی اسطلاح میں دوستی کے معاہدے کہا جاتا ہے بشرت یہ کہ یہ معاہدے یا معاملات اسلام اور مسلمانوں کی مسلحت کے خلاف نہ ہوں اور ان میں کسی خلاف شرع عمل کا ارتکاب لازم نہ آئے چنانچہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد صحابہ کرام نے ایسے معاہدات اور معاملات کیے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ معالات کی ممانعت کرنے کے بعد قرآن کریم نے جو فرمایا ہے کہ اللہ یہ کہ تم ان لوگوں کے ظلم سے بچنے کے لیے بچاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کفار کے ظلم و تشدد سے بچاؤ کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا پڑے جس سے بداہت معالات معلوم ہوتی ہو تو اس کی گنجائش ہے کہہ دیجئے کہ خواہ تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ خواہ ظاہر کرو اللہ تعالیٰ بہرحال جانتا ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محورا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا و بینہا امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسه جس دن ہر نفس شخص اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پالے گا آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو اگر یہ مو پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے خاندان کو منتخب فرما لیا ذریتا بعضها من بعض واللہ سمیع علیم کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے آیت کا یہ ترجمہ حضرت قطادہ رحمت اللہ کی تفسیر پر مبنی ہے واضح رہے کہ عمران حضرت بوسیٰ علیہ السلام کے والد کا بھی نام ہے اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا بھی یہاں دونوں مراد ہو سکتے ہیں لیکن چونکہ آگے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے اس لئے ظاہر یہ ہے کہ یہاں حضرت مریم علیہ السلام ہی کے والد مراد ہے اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لکا ما فی بطنی محررا فتقبل منی جب امران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی تو میری طرف سے قبول فرما یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے فلما ووعتها قالت رب انی ووعتها انثا واللہ اعلم بما ووعت وليس الذکر کالانثا وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها بن الشیطان الرجیم جب بچی کو جنا تو کہنے لگیں کہ پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی اللہ تعالی کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں میں نے اس کا نام مریم رکھا میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّا لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ پس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش تھی اس کی خیر خبر لینے والا زکریہ علیہ السلام کو بنایا جب کبھی زکریہ علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے ان کے پاس روزی رکھی ہوئی باتیں وہ پوچھتے اے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزی دے حضرت عمران بیت المقدس کے امام تھے ان کی اہلیہ کا نام حنہ تھا ان کے کوئی اولاد نہیں تھی اس لئے انہوں نے نظر مانی کہ اگر ان کے کوئی اولاد ہوگی تو وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لئے وقف کر دیں گی جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو حضرت عمران کا انتقال ہو گیا حضرت حنہ کے بہنوئی زکریہ علیہ السلام تھے جو حضرت مریم کے خالو ہوئے حضرت مریم کے سرپرستی کا مسئلہ پیدا ہوا تو قرآن دازی کے ذریعے اس کا فیصلہ کیا گیا اور قرآن حضرت زکریہ علیہ السلام کے نام نکلا جس کا ذکر آگے اسی صورت کے آیت نمبر چبالس میں آ رہا ہے اسی جگہ زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہا کیا اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما بے شک تو دعا کا سننے والا ہے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بے موسم کے پھل آیا کرتے تھے حضرت زکریہ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو انہیں توجہ ہوئی کہ جو خدا ان کو بے موسم کے پھل دیتا ہے وہ مجھے اس بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے چنانچہ انہوں نے یہ دعا مانگی فنادته الملائکة وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ يبشرك بیحیاء بیحیاء مصدقا بکلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين پس فرشتوں نے انہیں آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحیاء کی یقینی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا سردار ظابط نفس اور نبی ہے نیک لوگوں میں سے اللہ کے کلمے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جیسا کہ سورت کی شروع میں اوپر واضح کیا گیا ہے انہیں کلمت اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ باپ کے بغیر اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے حضرت یحیاء علیہ السلام ان سے پہلے پیدا ہوئے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی تصدیق فرمائی حضرت یحیاء علیہ السلام کی یہ خاص صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات پر پورا قابو رکھنے والے ہوں گے یہ صفت اگرچہ تمام انبیاء علیہ السلام میں پائے جاتی ہے لیکن ان کا خاص طور سے اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس درجے مشغول رہتے تھے کہ ان کو نکاح کرنے کی طرف رغبت نہیں ہوئی اگرچہ عام حالات میں نکاح سنت ہے اور اس کی ترغیب دی گئی ہے لیکن اگر کوئی شخص اپنے نفس پر اتنا قابو یافتہ ہو جیسے حضرت یحیاء علیہ السلام تھے تو اس کے لیے کمارہ رہنا بلا کراہت جائز ہے کہنے لگے اے میرے رب میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا میں بالکل بھوڑا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے دعا حضرت زکریہ علیہ السلام نے خود مانگی تھی اس لیے سوال خدا نہ خواستہ کسی بے یقینی کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ غیر معمولی نعمت کی خبر سن کر تعجب کا اظہار تھا جو در حقیقت شکر کا ایک انداز ہے نیز سوال کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا بچہ اسی بڑھاپے کی حالت میں پیدا ہو جائے گا یا ہماری جوانی لوٹا دی جائے گی اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا اسی طرح یعنی لڑکا اسی بڑھاپے کی حالت میں پیدا ہوگا کہنے لگے پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے فرمایا نشانی یہ ہے کہ تین دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا صرف اشارے سے سمجھائے گا تو اپنے رب کا ذکر کسرت سے کر اور صبح و شام اسی کی تسبیح بیان کرتا رہے حضرت ذکریہ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ کوئی ایسی نشانی معلوم ہو جائے جس سے یہ پتہ چل جائے کہ اب حمل قرار پا گیا ہے تاکہ وہ اسی وقت سے شکر ادا کرنے میں لگ جائیں اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی بتلائی کہ جب حمل قرار پائے گا تو تم پر ایسی حالت تاری ہو جائے گی کہ تم اللہ کے ذکر اور تذبیح کے سوا کسی سے کوئی بات نہیں کر سکو گے اور بات کرنے کی ضرورت پیش آئی تو اشاروں سے کرنی ہوگی اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا اے مریم تو اپنے رب کے اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کر ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنچ لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنچ لدیہم اذ یختصمون یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تیری طرف وحی سے پہنچاتے ہیں تو ان کے پاس نہ تھا جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پا لے گا اور نہ تو ان کے جھگڑنے کے وقت ان کے پاس تھا جیسے کہ اوپر آیت نمبر 37 میں ذکر کیا گیا حضرت مریم علیہ السلام کے والد کی وفات کے بعد ان کی کفالت کے بارے میں اختلاف رائے پیدا ہوا تو اس کا فیصلہ قرآن دازی کے ذریعے کیا گیا اس زمانے میں قرآن قلموں کے ذریعے ڈالا جاتا تھا اس لیے یہاں قلم ڈالنے کا ذکر کیا گیا ہے جب فریشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسی بن مریم ہے جو دنیا اور آخرت میں زیزت ہے اور وہ میرے مقربین میں سے ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ کہنے کی وجہ اوپر حاشر نمبر 13 میں گزر چکی ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا اور ادھیر عمر میں بھی اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی واضح کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موجزے کے طور پر اس وقت بات کرنے کی قدرت عطا فرمائی تھی جب وہ دودھ پیتے بچے تھے اس کا ذکر سورہ مریم میں آیا ہے قَالَتْ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَكَ ذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءَ اِذَا قَوَا أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ کہنے لگی الہی مجھے لڑکا کیسے ہوگا حالکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے جب کبھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَّورَاتَ وَالْإِنجِيلِ اللہ تعالیٰ اسے لکھنا اور حکمت اور دورات اور انجل سکھائے گا ورسولا إلى بني اسرائیل انی قد جئتكم بآیة من ربكم انی اخلق لكم من الطین کهیئة الطیر کهیئة الطیر فانفخ فيه فیكون طیرا بإذن اللہ وابرئ الأکمہ والأبرص واحیي الموتى بإذن اللہ وانبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بیوتكم اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَكُمْ اِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لائیا ہوں میں تمہارے لئے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں پھر اس میں پھوک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادرزاد اندھے کو اور گوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں زخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں اس میں تمہارے لئے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو یہ سب موجزے تھے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی نبوت کے ثبوت کے طور پر عطا فرمائے تھے اور آپ نے ان کا عملی مظاہرہ فرمایا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ تَوْرَاتِ وَلِئُحِلَّ لَكُمْ بَعْوَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں اس لیے تم اللہ تعالی سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو بنی اسرائیل کے لیے موسوی شریعت میں بعض چیزیں حرام کی گئی تھی مثلا اوٹ کا گوشت اور شربی بعض پرندے اور مشنیوں کی بعض اقسام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں انہیں جائز قرار دے دیا گیا اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے تم سب اسی کی عبادت کرو یہی سی دھی راہ ہے فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَا مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِهِ إِلَى اللَّهُ قَالَ الْحَوَارِجُونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْحَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ کے مددگار ہیں ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابع دار ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفین نے انہیں سولی پر چڑھانے کا منصوبہ بنایا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور جو لوگ آپ کو گرفتار کرنے آئے تھے ان میں سے ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل منا دیا اور مخالفین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دھوکے میں اسے سوری پر چڑھا دیا آیت کا جو ترجمہ یہاں کیا گیا ہے وہ عربی لفظ توفہ کے لغوی معنی پر مبنی ہے اور مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے یہاں یہی معنی مراد لیے ہیں اس لفظ کی ایک اور تشریف میں ممکن ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی مروی ہے اس کے لئے ملاحظہ ہو معرف القرآن صفحہ 74 جلد دو ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین اے ہمارے پالنے والے معبود ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی پس تُو ہمیں گواہوں میں لکھ لے وَمَكَرُ وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالی نے بھی مکر خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالی سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ اِنِّي مُتَوَفِّكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا كَفَرُوا وَجَاعِلُوا الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُمْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ جب اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابع داروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین نے انہیں سولی پر چڑھانے کا منصوبہ بنایا تھا لیکن اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور جو لوگ آپ کو گرفتار کرنے آئے تھے ان میں سے ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا اور مخالفین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دھوکے میں اسے سولی پر چڑھا دیا آیت کا جو ترجمہ یہاں کیا گیا ہے وہ عربی لفظ توفہ کے لغوی معنی پر مبنی ہیں اور مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے یہاں یہی معنی مراد لیے ہیں اس لفظ کی ایک اور تشریح پر ممکن ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی مروی ہے اس کے لئے ملاحظہ ہو معرف القرآن صفحہ 74 جلد دو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے خواہ انہیں صحیح طور پر مانتے ہوں جیسے مسلمان یا غلو کے ساتھ مانتے ہوں جیسے عیسائی ان کے مخالفین پر ہمیشہ غالب رہیں گے چنانچہ تاریخ میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے البتہ صدیوں کی تاریخ میں اگر کچھ مختصر عرصے کے لیے جزوی طور پر کہیں ان کے مخالفین کا غلبہ ہو گیا ہو تو وہ اس کے منافی نہیں ہے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِن نَاصِرِينَ پھر کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت ترس عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ عُجُورَهُمْ فَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْوَالِمِينَ لیکن ایمان والوں اور نیک آمال والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب پورا پورا دے گا اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ یہ جسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحتیں ہیں اِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال ہے جسے مٹی سے بنا کر کے کہہ دیا کہ ہو جا پس وہ ہو گیا تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے خبردار شک کرنے والوں میں نہ ہونا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّنَ بْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھگڑے تو آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم تم اپنے اپنے فرزندوں کو اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو اور ہم تم خاص اپنی اپنی جانوں کو بلا لیں پھر ہم آجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لانت کریں اس عمل کو مباحلہ کہا جاتا ہے جب بحث کا کوئی فریق دلائل کو تسلیم کرنے کے بجائے ہڈ دھرمی پر تل جائے تو آخری رستہ یہ ہے کہ اسے مباحلے کی دعوت دی جائے جس پہ دونوں فریق اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ ہم میں سے جو جھوٹا یا باطل ہو وہ ہلاک ہو جائے جیسا کہ سورت کی شروع میں بیان ہوا ہے شہر نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں آیا تھا اس نے آپ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدای پر بحث کی جس کا اتمنان وقت جواب قرآن کریم کی طرف سے پچھلی آیتوں میں دے دیا گیا جب وہ کھلے دلائے کے باوجود اپنی گمراہی پر اسرار کرتے رہے تو اس آیت نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ نے مباحلے کی دعوت دے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعوت دی اور خود اس کے لئے تیار ہو کر اپنے اہل بیعت کو بھی جمع فرما لیا لیکن عیسائیوں کا وفد مباحلے سے فرار اختیار کر گیا یقیناً صرف یہی سچا بیان ہے اور کوئی معبود پر حق نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے اور بے شک غالب اور حکمت والا اللہ تعالیٰ ہی ہے فَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ پھر بھی اگر قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی صحیح طور پر فسادیوں کو جاننے والا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَائِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهُ اِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْوًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْ فَقُولُ اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہلِ کتاب ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں پس اگر وہ مو پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں اے اہلِ کتاب تم ابراہیم کی بابت کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تورا تو انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئیں کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے سنو تم لوگ اس میں جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا پھر اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے یہودی کہا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور عیسائی کہتے تھے کہ وہ عیسائی تھے اول تو قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ دونوں مذہب توراعت اور انجیل کے نزول کے بعد وجود میں آئے جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پہلے گزر چکے تھے لہذا یہ انتہائی احمقانہ بات ہے کہ انہیں یہودی یا عیسائی کہا جائے اس کے بعد قرآن کریم نے فرمایا کہ جب تمہارے وہ دلائل جو کسی نہ کسی صحیح حقیقت پر مبنی تھے تمہارے دعوے کو ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بے بنیاد اور جاہلانہ بات کیسے تمہارے دعوے کو ثابت کر سکتی ہے مثلا تمہیں یہ معلوم تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے اور اس کے بنیاد پر تم نے ان کی خدائی کی دلیل پیش کر کے بحث کی مگر کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ بغیر باپ کے پیدا ہونا کسی کی خدائی کی دلیل نہیں ہو سکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے مگر ان کو تم بھی خدا یا خدا کا بیٹا نہیں مانتے جب تمہاری وہ دلیلیں بھی کام نہ آ سکیں جو اس صحیح واقع و مبنی تھی تو یہ سرسر جاہلانہ بات کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نصرانی یا یہودی تھے کیسے تمہارے لئے کارامت ہو سکتی ہے ما کان ابراہیم یہودی جن ولا نصرانی جن ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین ابراہیم تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ تو یک طرفہ خالص مسلمان تھے وہ مشرک بھی نہ تھے سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے مومنوں کا ولی اور سہار اللہ ہی ہے اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھتے نہیں اے اہل کتاب تم باوجود قائل ہونے کے پھر بھی دانستہ اللہ کی آیات کا کیوں کفر کر رہے ہو یہاں آیتوں سے مراد تورات اور انجیل کی وہ آیتیں ہیں جن میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دی گئی تھی اور مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تم تورات اور انجیل کے من جانب اللہ ہونے کی گواہی دیتے ہو اور دوسری طرف ان پیشنگوئیوں کے مصداق یعنی آزہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہو جو بالواستہ ان آیتوں کا انکار ہے اے اہل کتاب باوجود جاننے کے حق و باطل کو کیوں خلط ملط کر رہے ہو اور کیوں حق کو چھپا رہے ہو اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا ہے اس پر دن چڑھے تو ایمان لاؤ اور شام کے وقت گافر بن جاؤ تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ جائیں بعض یہودیوں نے مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے یہ سکیم بنائی تھی کہ ان میں سے کچھ لوگ صبح کے وقت اسلام لانے کا اعلان کر دیں اور شام کو یہ کہہ کر اسلام سے پھر جائیں کہ ہم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے جا کر دیکھ لیا آپ وہ پیغمبر نہیں ہیں جن کی خبر تورات میں دی گئی تھی ان کا خیال تھا کہ اس طرح کچھ مسلمان یہ سوچ کر اسلام سے برگشتہ ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ جو تورات کے عالم ہیں جب اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی اس نتیجے پر پہنچے ہیں تو ان کی بات میں ضرور وزن ہوگا وَلَا تُؤْمِنُوا اِلَّا لِمَا اُتَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ اِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ اَنْ يُؤْتَى اَنْ يُؤْتَى اَحَدٌ مِثْلَ مَا اُوْتِيْتُمْ اَوْ يُحَاجُوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ اِنَّ الْفَغْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور کسی کا یقین نہ کرو آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو کہ کوئی اس جیسا دیا جائے جیسا تم دیے گئے ہو یا یہ کہ یہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہے اسے دے اللہ تعالیٰ وسط والا اور جاننے والا ہے اِيَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَوْلِ الْعَظِيمِ وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کر لے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے وَمِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بعض اہلِ کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر انہیں تُو خزانے کا امین بنا دے تو بھی وہ تجھے واپس کر دیں اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر تُو انہیں ایک دینار بھی امانت دے تو تجھے ادا نہ کریں ہاں یہ اور بات ہے کہ تُو اس کے سر پر ہی کھڑا رہے یہ اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر ان جاہلوں غیر یہودی کے حق کا کوئی گناہ نہیں یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں بَلَا مَنْ أَوْفَا بِعَهْدِهِ وَاتَّقَا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ کیوں نہیں معاخضہ ہوگا البتہ جو شخص اپنا قرار پورا کرے اور پرہیزگاری کرے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَیْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِيْهِمْ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے بات چیت کرے گا نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْغُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ یقیناً ان میں ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مرودتا ہے تاکہ تم اسے کتاب ہی کی عبارت خیال کرو حالانکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں اور یہ کہتے بھی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے حالانکہ دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں وہ تو دانستہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِ الزِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدُرْسُونَ کسی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت اور نبوت دے یہ لائق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم سب رب کے ہو جاؤ تمہارے کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارے کتاب پڑھنے کے سبب یہ عیسائیوں کے تردید ہو رہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا مان کر گویا یہ دعویٰ کرتے تھے کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی نے ان کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے یہی حال ان بعض یہودی فرقوں کا تھا جو حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم کرے کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دے گا وَإِذْ اَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقًا بِالجیلَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَالِكُمْ إِسْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَمَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ جب اللہ تعالی نے نبیوں سے اہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے فرمایا کہ تم اس کے اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو سب نے کہا کہ ہمیں اقرار ہے فرمایا تو اب گواہ رہو اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں فَمَن تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ پس اس کے بعد بھی جو پلٹ جائیں وہ یقیناً پورے نافرمان ہے اَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَمًا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْحًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہیں حالانکہ تمام آسمانوں والے اور سبزمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات میں حکم اللہ تعالیٰ ہی کا چلتا ہے اہلِ ایمان اللہ کے ہر حکم کو دل و جان سے بخوشی قبول کرتے ہیں اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے بھی نہ ہوں ان کو بھی چاروں ناچار اللہ کے ان فیصلوں کے آگے سر چھکانا پڑتا ہے جو وہ اس کائنات کے انتظام کے لیے کرتا ہے مثلا اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بیمار کرنے کا فیصلہ فرمالے تو کوئی اسے پسند کرے یا نہ پسند ہر حال میں وہ فیصلہ نافذ ہو کر رہتا ہے اور کوئی مومن ہو یا کافر اسے فیصلے کے آگے سر چھکائے بغیر کوئی چارہ نہیں قل آمنا باللہ وما انزل علينا وما انزل على ابراہیم واسماعیل واسحاق واسحاق ويعقوب والاسباق وما اوتي موسا وعیسا والنبجون من ربهم لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یاقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتارا گیا اور جو کچھ موسا وعیسا علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ان سب پر ایمان لائے ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا کیف یهد اللہ قوماں کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البجنات واللہ لا یهد القوم الظالمین اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا ان کی تو یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لانت ہو جس میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں گے نہ تو ان سے عذاب ہلکہ کیا جائے گا نہ انہیں محلت دی جائے گی مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں پھر کفر میں بڑھ جائیں ان کی توبہ ہرگز ہرگز قبول نہ کی جائے گی یہی گمراہ لوگ ہیں یعنی جب تک وہ کفر سے توبہ کر کے ایمان نہیں لائیں گے دوسرے گناہوں سے ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِفْتَدَى بِهِ اُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ہاں جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر رہیں ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا دے گو فدیہ میں ہی ہو تو بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور جن کا کوئی متدکار نہیں لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمْ مَا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کروگے ہرگز بھلائی نہ پاؤگے اور تم جو خرچ کرو اسے اللہ تعالیٰ پخو بھی جانتا ہے پیچھے سورہ بقرہ کے آیت نمبر دو سو سرسک میں یہ حکم گزرا ہے کہ صرف خراب اور ردی قسم کے چیزیں صدقے میں نہ دیا کرو بلکہ اچھی چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو اب اس آیت میں مزید آگے بڑھ کر یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف یہی نہیں کہ اچھی چیزیں اللہ کی خوشنودی کے لیے دو بلکہ جن چیزوں سے تمہیں زیادہ محبت ہے ان کو اس راہ میں نکالو تاکہ صحیح معنی میں اللہ کے لیے قربانی کا مظاہرہ ہو سکے جب یہ آیات نازل ہوئیں تو صحابہ اکرام نے اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیزیں صدقہ کرنے شروع کر دیں جس کے بہت سے واقعات حدیث اور تفسیر کی کتابوں میں مذکور ہیں تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور پڑھ سناؤ بعض یہودیوں نے مسلمانوں پر یہ اعتراض کیا تھا کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں حالانکہ آپ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں جو تورات کی روح سے حرام ہیں ان آیات میں اس اعتراض کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اونٹ کا گوشت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں حرام نہیں تھا بلکہ تورات نازل ہونے سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے بھی وہ سب چیزیں حلال تھیں جو آج مسلمانوں کے لیے حلال ہیں البتہ ہوا یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کر لیا تھا جس کی وجہ حضرت ابن عباس نے یہ بتائی کہ ان کو عرق و نساء کی بیماری تھی اور انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر مجھے اس بیماری سے شفا ہو گئی تو میں اپنے کھانے کی سب سے پسندیزہ چیز چھوڑ دوں گا انہیں اونٹ کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا اس لئے شفا حاصل ہونے پر انہوں نے اسے چھوڑ دیا روح المعانی بہاوالا مستدرک حاکم بسند سحی اب قرآن کریم نے یہاں سریح الفاظ میں یہ بات نہیں بتائی کہ آیا اس کے بعد یہ گوش بنی اسرائیل پر بھی حرام کر دیا گیا تھا یا نہیں لیکن سورہ نساء میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر بہت سے اچھی چیزیں بھی حرام کر دی گئی تھی اور اسی سورت کی آیت نمبر پچاس میں گزر چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھی اب تمہارے لیے حلال کر دوں نیز یہاں تورات نازل ہونے سے پہلے کہ الفاظ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ اونٹ کا گوشت شاید تورات نازل ہونے کے بعد ان پر حرام کر دیا گیا تھا اب جو چیلنج ان کو دیا گیا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے کر آؤ اور اس کی تلاوت کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ تورات میں یہ کہیں مسکور نہیں ہے کہ اونٹ کا گوشت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے حرام چلا آتا ہے اس کے برعکس یہ حکم صرف بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا چنانچہ اب بھی بائبل کی کتاب احوار میں جو یہودیوں اور عیسائیوں کی نظر میں تورات کا ایک حصہ ہے اونٹ کی حرمت بنی اسرائیل ہی کے لیے بیان ہوئی ہے تم بنی اسرائیل سے کہو تم ان جانوروں کو نہ کھانا یعنی اونٹ کو سو وہ تمہارے لیے ناپاک ہے خلاصہ یہ کہ اونٹ کا گوشت اصلاً حلال ہے مگر حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے ان کی نظر کی وجہ سے اور بنی اسرائیل کے لیے ان کی نافرمانیوں کی بنا پر حرام کیا گیا تھا اب امت محمدیہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا اصل حکم لوٹ آیا ہے اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھ ہیں وہی ظالم ہیں قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے تم سب ابراہیم حنیف کے ملت کی پیروی کرو جو مشرک نہ تھے اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے یہ یہودیوں کے ایک اور اعتراض کا جواب ہے ان کا کہنا تھا کہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کرام بیت المقدس کو اپنا قبلہ قرار دیتے آئے ہیں مسلمانوں نے اسے چھوڑ کر مکہ کے کعبے کو کیوں قبلہ بنا لیا آیت نے جواب یہ دیا ہے کہ کعبہ تو بیت المقدس کی تعمیر سے بہت پہلے وجود میں آ چکا تھا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانی ہے لہذا اسے پھر سے قبلہ اور مقدس عبادتگاہ بنانا ہرگز قابل اعتراض نہیں جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں مقام ابراہیم ہے اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پاسکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَقْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہلِ کتاب تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر قواہ ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبُغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدًا وَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ان اہلِ کتاب سے کہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو اور اس میں عیب تٹولتے ہو حالانکہ تم خود شاہد ہو اللہ تعالیٰ تمہارے آمال سے بے خبر نہیں یہاں سے آیت نمبر 108 تک کی آیات ایک خاص واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہے مدینہ منورہ میں دو قبیلِ عوص اور خزرج کے نام سے آباد تھے اسلام سے پہلے ان کے درمیان سخت دشمنی تھی اور دونوں میں وقتاً فوقتاً جنگیں ہوتی رہتی تھی جو بعض اوقات سالہ سال جاری رہتی تھی جب ان قبیلوں کے لوگ مسلمان ہو گئے تو اسلام کی برکت سے ان کی دشمنی ختم ہو گئی اور اسلام کے دامن میں آ کر وہ شیر و شکر ہو کر رہنے لگے بعض یہودیوں کو ان کا یہ اتحاد ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا ایک مرتبہ دونوں قبیلوں کے لوگ ایک مجلس میں جمع تھے ایک یہودی شماس بن قیس نے ان کے پیار محبت کا یہ منظر دیکھا تو اس سے نہ رہا گیا اور اس نے ان کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے یہ ترکیب کی کہ ایک شخص سے کہا کہ اس مجلس میں وہ اشار سنا دو جو زمانہ جاہلیت میں عوص اور خزرج کے شاعروں نے ایک لمبی جنگ کے دونان ایک دوسرے کے خلاف کہے تھے اس شخص نے وہ اشار سنانے شروع کر دیئے نتیجہ یہ ہوا کہ ان اشار سے پرانی باتیں تازہ ہو گئیں شروع میں دونوں قبیلوں کے لوگوں میں زمانی تقرار ہوئی پھر بات بڑھ گئی اور آپس میں نئے سیرے سے جنگ کی تاریخ اور وقت مقرر ہونے لگا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ کو سخت صدمہ ہوا آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے تنبیہ فرمائی کہ یہ سب شیطانی حرکت تھی بلاخر آپ کے سمجھانے سے یہ فتنہ ختم ہوا ان آیتوں میں اللہ تعالی نے پہلے تو یہودیوں سے خطاب کر کے فرمایا ہے کہ اول تو تم کو خود ایمان لانا چاہیے اور اگر خود اس تعدد سے محروم ہو تو کم از کم ان لوگوں کے راستے میں رکاوٹ تو نہ ڈالو جو ایمان لانا چکے ہیں اس کے بعد بڑے موثر انداز میں مسلمانوں کا نصیحت سلمائی ہے اور آخر میں باہمی جھگڑوں سے بچنے کا علاج یہ بتایا ہے کہ اپنے آپ کو دین کی تبلیغ و دعوت میں مصروف کر لو تو اس سے اشاعت اسلام کے علاوہ جگجہتی بھی پیدا ہوگی اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتیں مانوگے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد مرتد کافر بنا دیں گے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَا عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيْكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ گو یہ ظاہر ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو باوجود ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوط تھام لے تو بلا شبہ اسے راہ راست دکھا دی گئی اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمة الله واذکروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم فأصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرت من النار فانقوكم منها كذالك يبجن الله لكم آياته لعلكم تحتدون اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لئے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَوِيمٌ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اب اپنے کفر کا عذاب تک ہو اگر یہ یہودیوں کا ذکر ہے تو ایمان سے مراد ان کا تورات پر ایمان لانا ہے اور اگر منافقین مراد ہیں تو ایمان کا مقصد ان کی زبانی اعلان ہے جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے تیسرا احتمال یہ بھی ہے کہ یہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو کسی بھی وقت اسلام سے مرتد ہو گئے تھے پیچھے چونکہ مسلمانوں کو تنبیح کی گئی ہے کہ خبردار اسلام کو چھوڑ نہ بیٹھنا اس لیے یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ واقعاً مرتد ہو جائیں گے ان کا آخرت میں کیا حال ہوگا وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور صفیب چہرے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے اے نبی ہم ان حقانی آیتوں کی تلاوت آپ پر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں وَلِلَّهِ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں كُنتم خیر امت اخرجت لنناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو اگر اہلِ کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا ان میں ایمان والے بھی ہیں لیکن اکثر تو فاسق ہیں لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا عَذَاقُ وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمْ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ یہ تمہیں ستانے کے سوا اور زیادہ کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو پیٹھ موڑ لیں گے پھر مدد نہ کیے جائیں گے ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَنَمَا ثُقِفُوا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَوَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَسْتَوَ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ان پر ہر جگہ زلت کی مار پڑی اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہو یہ غضبِ الٰہی کے مستحق ہو گئے اور ان پر فقیری ڈال دی گئی یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور بے وجہ انبیاء کو قتل کرتے تھے یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا لَيْسُ سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آیات اللہ آناء اللیل وَهُمْ يَسْجُدُونَ یہ سارے کے سارے یقصہ نہیں بلکہ ان اہلِ کتاب میں ایک جماعت حق پر قائم رہنے والی بھی ہے جو راتوں کے وقت بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں اس سے مراد وہ اہلِ کتاب ہیں جو آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے مثلا جہودیوں میں سے حضرت عبداللہ بن سلام یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمحروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وَأُلَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں یہ نیک بخت لوگوں میں سے ہیں وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا هُوَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ یہ جو کچھ بھی بھلائیاں کریں ان کی ناقدری نہ کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ پرحیزگاروں کو خوب جانتا ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ کافروں کو ان کے مال اور ان کے اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گی یہ تو جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِغْرٌ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ حَرْثَ قَوْمٍ وَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا وَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَاكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ یہ کفار جو خرچ اخراجات کریں اس کی مثال یہ ہے کہ ایک تند ہوا چلی جس میں پالا تھا جو ظالموں کی کھیتی پر پڑا اور اسے تحس نحس کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے کافر لوگ جو کچھ خیرات وغیرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا صلح انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں ان کے کفر کی وجہ سے ان کا ثواب آخرت میں نہیں ملتا لہٰذا ان کے خیراتی عمال کی مثال ایک کھیتی کیسی ہے اور ان کے کفر کی مثال اس تیز آندھی کی ہے جس میں پالا بھی ہو اور وہ اچھی خاصی کھیتی کو برباد کر ڈالے یا ایوہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانتا من دونکم لا یعلونکم خبالا اے ایمان والو تم اپنا دلی دوست ایمان والوں کے سوا اور کسی کو نہ بناو تم تو نہیں دیکھتے دوسرے لوگ تمہاری تباہی میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھتے وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو ان کی اداوت تو خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو چکی ہے اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کر دیں مدینہ منورہ میں عویس اور خزرج کی جو قبیل آباد تھے زمانہ دراز سے یہودیوں کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات چلے آتے تھے جب عویس اور خزرج کے لوگ مسلمان ہو گئے تو وہ ان یہودیوں کے ساتھ اپنی دوستی نبھاتے رہے مگر یہودیوں کا حال یہ تھا کہ ظاہر میں تو وہ بھی دوستانہ انداز میں ملتے تھے اور ان میں سے کچھ لوگ یہ بھی ظاہر کرتے تھے کہ وہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں لیکن ان کے دل میں مسلمانوں کے خلاف بغض بھرا ہوا تھا کبھی ایسا بھی ہوتا کہ مسلمان ان کی دوستی پر بھروسہ کرتے ہوئے سادہ لوہی میں انہیں مسلمانوں کی کوئی راز کی بات بھی بتا دیتے تھے اس آیت کریمہ نے مسلمانوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ ان پر بھروسہ نہ کریں اور انہیں رازدار بنانے سے مکمل پرہیز کریں ها أنتم أولئے تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالکتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عظوا عليكم الانامل من الغیر قل موتوا بغیركم اگر عقل مند ہو تو غور کرو ہاں تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے تم پوری کتاب کو مانتے ہو وہ نہیں مانتے پھر محبت کیسی یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن تنہائی میں مارے غصے کے انگلیاں چباتے ہیں کہہ دو کہ اپنے غصے ہی میں مر جاؤ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو بخوبی جانتا ہے اِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا اِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط تمہیں اگر بھلائی ملے تو یہ ناخش ہوتے ہیں ہاں اگر برائی پہنچے تو خوش ہوتے ہیں تم اگر صبر کرو اور پرہزگاری کرو تو ان کا مکر تمہیں کچھ نقصان نہ دیکھا اللہ تعالیٰ نے ان کے عمال کا احاطہ کر رکھا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اے نبی اس وقت کو بھی یاد کرو جب صبحی صبح آپ اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچوں پر باقاعدہ بٹھا رہے تھے اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے جنگ عہد میں تین ہزار کفار مکہ کا ایک لشکر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے کے لیے عہد پہاڑ کے دامن میں تشریف لے گئے تھے جہاں یہ جنگ لڑی گئی آنے والی آیات میں اس کے متعدد واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جب تمہاری دو جماعتیں پست ہمتی کا ارادہ کر چکی تھیں اللہ تعالیٰ ان کا ولی اور مددگار ہے اور اسی کی پاک ذات پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے کے لیے مدینہ منورہ سے نکلے تو آپ کے ساتھ ایک ہزار آدمی تھے لیکن منافقین کا سردار عبداللہ بن عبی رستے میں یہ کہہ کر اپنے تین سو آدمیوں سمیز واپس چلا گیا کہ ہماری رائے یہ تھی کہ دشمن کا مقابلہ شہر کے اندر رہ کر کیا جائے ہماری رائے کے خلاف آپ باہر نکل آئے ہیں اس لیے ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے اس موقع پر سچے مسلمانوں کے دو قبیلے بنو حارسہ اور بنو سلمہ کے دل بھی ڈگمگا گئے اور ان کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ تین ہزار کے مقابلے میں صرف سات سو افراد بہت تھوڑے ہیں اور ایسے میں جنگ لڑنے کے بجائے الگ ہو جانا چاہیے لیکن پھر اللہ نے مدد فرمائی اور وہ جنگ میں شامل ہوئے اس آیت میں انہیں کی طرف اشارہ ہے جنگِ بدر میں اللہ تعالیٰ نے این اس وقت تمہاری مدد فرمائی تھی جبکہ تم نہایت گری ہوئی حالت میں تھے اس لیے اللہ ہی سے ڈرو نہ کسی اور سے تاکہ تمہیں شکر گزاری کی توفیق ہو جنگِ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کل تین سو تیرہ تھی اور ان کے پاس ستر اونٹ دو گھوڑے اور صرف آٹھ کلواریں تھی اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَتْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ اور یہ شکر گزاری باعث نسرت و امداد ہو آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے کیا آسمان سے تین ہزار فرشتے اتار کر اللہ تعالیٰ کا تمہاری مدد کرنا تمہیں کافی نہ ہوگا بَلَا اِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ کیوں نہیں بلکہ اگر تم صبروں پر حزگاری کرو اور یہ لوگ اسی دم تمہارے پاس آ جائیں تو تمہارا رب تمہاری امداد پانچ ہزار فرشتوں سے کرے گا جو نشاندار ہوں گے یہ سارا حوالہ جنگِ بدر کا ہے اس جنگ میں شروع میں تو تین ہزار فرشتوں کے مشارت دی گئی تھی لیکن بعد میں صحابہِ قرآن کو یہ اطلاع ملی کہ کرز بن جابر اپنا لشکر لے کر کفارِ مکہ کے ساتھ شامل ہونے کے لیے آ رہا ہے کفار کی تعداد پہلے ہی مسلمانوں سے تین گناہ زیادہ تھی اب اس لشکر کے آنے کی اطلاع ملی تو مسلمانوں کو تشویش ہوئی اس موقع پر یہ وعدہ کیا گیا کہ اگر کرز کا لشکر اچانک آ گیا تو تین ہزار کے بجائے پانچ ہزار فرشتیں بھیجے جائیں گے لیکن پھر کرز کا لشکر نہیں آیا اس لیے پانچ ہزار فرشتیں بھیجنے کی نوبت نہیں آئی جنگِ عہد کے موقع پر جب آحضہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور یہ تو محض تمہارے دل کی خوشیہ اور اتمنان قلب کے لیے ہے ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمتوں والا ہے لِيَقْطَعْ تَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ اس امدادِ الٰہی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کافروں کی ایک جماعت کو کار دے یا انہیں زلیل کر ڈالے اور سارے کے سارے نامراد ہو کر واپس چلے جائیں لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَالِمُونَ آئے پیغمبر آپ کے اختیار میں کچھ نہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یا عذاب دے کیونکہ وہ ظالم ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے وہ جسے چاہے بخشے جسے چاہے عذاب کرے اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے اے ایمان والو بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے امام راضی نے تفسیر کبیر میں فرمایا ہے کہ جنگ اہد کے موقع پر مکہ کے مشرقین نے سود پر قرضے لے کر جنگ کی تیاری کی اس لیے کسی مسلمان کے دل میں بھی یہ خیال ہو سکتا تھا کہ مسلمان بھی جنگ کی تیاری میں یہی طریقہ اختیار کریں اس آیت نے انہیں خبردار کر دیا کہ سود پر قرض لینا حرام ہے یہاں سود کو کئی گناہ بڑھا کر کھانے کا جو ذکر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کم شرح پر سود کی اجازت ہے بلکہ اس وقت چونکہ سودی قرضوں میں بکسرت یہی ہوتا تھا کہ سود اصل سے کئی گناہ بڑھ جاتا تھا اس لیے ایک واقعے کی طور پر یہ بات بیان کی گئی ہے ورنہ سورہ بکرہ میں صاف صاف واضح کر دیا گیا ہے کہ اصل قرض پر جتنی بھی زیادتی ہو وہ سود میں داخل اور حرام ہے وَاتَّقُ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتِ الْكَافِرِينَ اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے وَأَقِيعُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ عَرُوهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان نیک کاروں سے محبت کرتا ہے وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُوا الظُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لئے استغفار کرتے ہیں فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے اولائک جزاؤہم مغفرت من ربهم و جنات تجریب تحتها الانہار تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین انہی کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے ان نیک کاموں کے کرنے والوں کو سواب کیا ہی اچھا ہے تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کیا آسمانی تعلیم کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن بیان ہے اور پرہزگاروں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُوا الْأَعْلَونَ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو جنگ اہد کا واقعہ مختصرا یہ ہے کہ شروع میں مسلمان کافر حملہ آوروں پر غالب آگئے اور کفار کا لشکر پسپا ہونے پر مجبور ہو گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے پچاس تیر انداز صحابہ کا ایک دستہ میدان جنگ کے ایک عقبی ٹیلے پر متعین فرمایا تھا تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے جب دشمن پسپا ہوا اور میدان جنگ خالی ہو گیا تو صحابہ نے اس کا چھوڑا ہوا ساز و سامان مال غنیمت کے طور پر اکٹھا کرنا شروع کر دیا تیر اندازوں کے از دستہ نے جب یہ دیکھا کہ دشمن بھاگ چکا ہے تو انہوں نے سمجھا کہ اب ہماری ذمہ داری پوری ہو چکی ہے اور ہمیں بھی مال غنیمت جمع کرنے میں حصہ لینا چاہیے ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے چند ساتھیوں نے ٹیلہ چھونے کی مخالفت کی اور اپنے ساتھیوں کو یاد دلایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر حال میں یہاں جمع رہنے کی ہدایت فرمائی تھی مگر امیر سے اکثر نے وہاں ٹھہرنے کو بے مقصد سمجھ کر ٹیلہ چھوڑ دیا دشمن نے جب دور سے دیکھا کہ ٹیلہ خالی ہو گیا ہے اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے ہیں تو انہوں نے موقع پاکٹ ٹیلے پر حملہ کر دیا حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے چند ساتھیوں نے اپنی بسات کے مطابق ڈٹ کر مقابلہ کیا مگر وہ سب شہید ہو گئے اور دشمن اس ٹیلے سے اتر کر ان بے خبر مسلمانوں پر حملہ آور ہو گیا جو مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف تھے یہ حملہ اس قدر غیر متوقع ناگہانی تھا کہ مسلمانوں کے پاؤں کھڑنے لگے اسی دوران کسی نے افواہ اڑا دی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں اس افواہ سے بہت سے مسلمانوں کے حوصلے جواب دے گئے ان میں سے بعض میدان جنگ چھوڑ گئے بعض جنگ سے کنارہ کش ہو کر ایک طرف کھڑے رہ گئے البتہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جان سار صحابہ کی ایک جماعت آپ کے عدد ڈٹ کر مقابلہ کرتی رہی کفار کا نرغہ اتنا سخت تھا کہ اس کشمکش میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دانت شہید ہو گیا اور چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا بعد میں جب صحابہ کو پتا چلا کہ آپ کی شہدت کی خبر غلط تھی اور ان کے حواظ بجا ہوئے تو ان میں سے بیشتر میدان میں لوٹ آئے اور پھر کفار کو بھاگنا پڑا لیکن اس درمیانی عرصے میں ستر صحابہ اکرام شہید ہو چکے تھے ظاہر ہے کہ اس واقعے سے تمام مسلمانوں کو شدید صدمہ ہوا قرآن کریم ان آیتوں میں انہیں تسلی بھی دے رہا ہے کہ یہ زمانے کی نشیب و فراز ہیں جن سے مایوس اور دل شکستہ نہ ہونا چاہیے اور اس طرح بھی متوجہ کر رہا ہے کہ یہ شکست کچھ غلطیوں کا نتیجہ تھی جن سے سبق لینے کی ضرورت ہے اِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَابِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتْتَخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اگر تم زخمی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف لوگ بھی تو ایسے ہی زخمی ہو چکے ہیں ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں شکست عہد اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا جنگِ بدر کی طرف اشارہ ہے جس میں کفارِ مکہ کے ستر سردار مارے گئے تھے اور ستر قید کیے گئے تھے وَلِيُمَحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ یہ وجہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے اَمْحَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّتَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤگے حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں وَلَقَدْ كُونْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ جنگ سے پہلے تو تم شہادت کی عارضوں میں تھے اب اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا جو لوگ جنگِ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے وہ شہدائے بدر کی فضیلت سن کر تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش ہمیں بھی شہادت کا ردبہ نصیب ہو وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُهُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولِ أَفَإِنَّا تَأُوْ قُتِلَا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجِزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف رسول ہی ہیں ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤگے اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز اللہ تعالی کا کچھ نہ بگاڑے گا ان قریب اللہ تعالی شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَوْتَ مُوْتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ بغیر اللہ تعالی کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے دنیا کی چاہت والوں کو ہم کچھ دنیا دے دیتے ہیں اور آخرت کا ثواب جانے والوں کو ہم وہ بھی دیں گے اور احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نیک بدلہ دیں گے اس سے اشارہ مال غنیمت کی طرف ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرف مال غنیمت حاصل کرنے کی نیت سے جہاد میں شریک ہوگا اسے مال غنیمت میں سے حصہ تو مل جائے گا لیکن آخرت کا ثواب حاصل نہیں ہوگا تو آخرت کا ثواب حاصل ہوگا اور مال غنیمت بھی ایک اضافی فائدے کے طور پر ملے گا وَكَأَجٍ مِّن نَبِجٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّجُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا وَعُفُوا وَمَسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ بہت سے نبیوں کے ہم رکاب ہو کر بہت سے اللہ والے جہاد کر چکے ہیں انہیں بھی اللہ کی راہ میں تکلیفیں پہنچیں لیکن نہ تو انہوں نے حمد ہاری نہ سست رہے اور نہ دبے اور اللہ صبر کرنے والوں کو ہی چاہتا ہے وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَعِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وہ یہی کہتے رہے کہ اے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جا زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد دے فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی بھی عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے اے ایمان والوں اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے یعنی تمہیں مرتد بنا دیں گے پھر تم نامراد ہو جاؤ گے بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی بہترین مددگار ہے سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُ الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَمَثُ وَالظَّالِمِينَ ہم انقریب کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان ظالموں کی بری جگہ ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اِذْتَ حُسُونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ مَاللَّهُ ذُو فَوْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جبکہ تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے یہاں تک کہ جب تم نے پست حمتی اختیار کی اور کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی اس کے بعد کہ اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھا دی تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا تو پھر اس نے تمہیں ان سے پھیڑ دیا تاکہ تم کو آزمائے اور یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرما دیا اور ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے پسندیدہ چیز سے یہاں مراد مالِ غنیوت ہے جسے دیکھ کر اقبی ٹیلے کے اکثر حضرات اپنے امیر کے حکم کے خلاف ٹیلہ چھوڑ گئے تھے اِذ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْبُونَ عَلَا أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوکُمْ فِي اُخْرَاکُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَا مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ جبکہ تم چڑھے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ تک نہیں کرتے تھے اور اللہ کے رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے بس تمہیں غم پر غم پہنچا تاکہ تم فوت شدہ چیز پر غمگین نہ ہو اور نہ پہنچنے والی تکلیف پر اداس ہو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام آمال سے خبردار ہے یعنی اس قسم کے واقعہ سے تمہارے اندر پختگی آئے گی اور آئندہ جب کوئی تکلیف پیش آئے گی اس پر زیادہ پریشان اور مقبوم رہنے کے بجائے تم صبر اور استقامت سے کام لوگے ثم انزل عليكم من بعد الغم امنتا نعاسا یغشا طائفة منكم طائفة منكم وطائفة قد اهمتهم انفسهم یغنون باللہ غیر الحق باللہ غیر الحق ون الجاهلیت یقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله للہ یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک یقولون لو كان لنا من الامر شيء نا قتلنا ها هنا قل لو كنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب عليهم القتل الى مواجعهم وليبتلی اللہ ما فی صدورکم وليمحص ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور پھر اس نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی ہاں کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے اور کہتے تھے کیا ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے آپ کہہ دیجئے کہ کام کل کا کل اللہ کے اختیار میں ہے یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید آپ کو نہیں بتاتے کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے آپ کہہ دیجئے کہ گو تم اپنے گھروں میں ہوتے پھر بھی جن کی قصبت میں قتل ہونا تھا وہ تو مقتل کی طرف چل کھڑے ہوتے اللہ تعالیٰ کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کا آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کرنا تھا اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید سے آگاہ ہے جنگ عہد میں جو غیر متوقع شکست ہوئی اس پر صحابہ صدمے سے مغلوب ہو رہے تھے اللہ تعالیٰ نے دشمن کے جانے کے بعد بہت سے صحابہ پر اونگ مسلط فرما دی جس سے غم غلط ہو گیا یہ منافقین کا ذکر ہے وہ جو کہہ رہے تھے کہ کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے اس کا ظاہری مطلب تو یہ تھا کہ اللہ کی تقدیر کے آگے کسی کا اختیار نہیں چلتا اور یہ بات صحیح تھی لیکن ان کا اصل مقصد وہ تھا جو آگے قرآن کریم نے دہرایا ہے یعنی یہ کہ اگر ہماری بات مانی جاتی اور باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنے کے بجائے شہر میں رہ کر دفاع کیا جاتا تو اتنے سارے آدمیوں کے قتل کی نوبت نہ آتی اشارہ اس طرف ہے کہ اس طرح کے مسائف سے ایمان میں پختگی آتی ہے اور باطنی بیماریاں دور ہوتی ہیں تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹس دکھائی جس دن دونوں جماعتوں کی مطبھیڑ ہوئی تھی یہ لوگ اپنے باز کرتوتوں کے باعث شیطان کے فسلانے میں آگئے لیکن یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اللہ تعالیٰ ہے بخشنے والا اور تحمل والا جنگ سے پہلے ان سے کچھ ایسے قصور ہوئے تھے جنہیں دیکھ کر شیطان کو حوصلہ ہوا اور اس نے انہیں بہکا کر مزید غلطی میں مبتلا کر دیا یا ایوہا الذین آمنوا لا تکونو کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا غربوا فی الارض او كانوا غزا لو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحیی ويمیت والله بما تعملون بصیر اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں جبکہ وہ سفر میں ہوں یا جہاد میں ہوں کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خیال کو اللہ تعالیٰ ان کی دلی حسرت کا سبب بنا دے اللہ تعالیٰ جلاتا ہے اور مارتا ہے اور اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے قسم ہے اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے جاؤ یا اپنی موت مرو تو بے شک اللہ تعالیٰ کی بخشش و رحمت اس سے بہتر ہے جسے یہ جمع کر رہے ہیں وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ بالیقین خواہ تم مر جاؤ یا مار ڈالے جاؤ جمع تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی کیے جاؤ گے فَبِمَا رَحْمَتٍ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْ تَفَضْغًا غَلِيغَ الْقَلْبِ لَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاغِرُهُمْ فِي الْأَمْرُ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں اور اگر آپ بدزبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں بے شک اللہ تعالیٰ توقل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْضُلْكُمْ فَمَن ذَى الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے وَمَا كَانَ لِنَبِي الجِّنْ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّتُ وَفَّا كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا پھر ہر شخص اپنے آمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے شاید اس بات کو یہاں ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے اتنی جلدی کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ جو مال بھی حاصل ہوتا خواہ وہ کسی نے جمع کیا ہو بلاخر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی اسے شرع قائدے سے انصاف کے ساتھ تقسیم فرماتے اور ہر شخص کو اس کا حصہ مل جاتا کیونکہ کوئی نبی مال غنیمت میں خیانت نہیں کر سکتا اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضُوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ کیا پس وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے در پہ ہے اس شخص جیسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے اور جس کی جگہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے ہم درجات عند اللہم اللہ بصیر بما يعملون اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے الگ الگ درجے ہیں اور ان کے تمام آمال کو اللہ بخوبی دیکھ رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِّنْ قَبْلُ لَفِي وَلَالٍ مُبِينٍ بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے اَوَلَمَّا عُصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّا هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کیا بات ہے کہ جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم اس جیسی دو چند پہنچا چکے تو یہ کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آگئی آپ کہہ دیجئے کہ یہ خود تمہاری طرف سے ہے بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اشارہ جنگِ بدر کی طرف ہے جس میں کفارِ قریش کے ستر آدمی مارے گئے تھے اور ستر گرفتار ہوئے تھے جبکہ جنگِ عہد میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد ستر ضرور تھی مگر کوئی مسلمان گرفتار نہیں ہوا تھا اس لحاظ سے بدر میں مسلمانوں نے کفار کو جو نقصان پہنچایا تھا وہ اس نقصان سے دگنا تھا جو کافروں نے عہد میں مسلمانوں کو پہنچایا وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَ الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اور تمہیں جو کچھ اس دن پہنچا جس دن دو جماعتوں میں مُٹْبھیڑ ہوئی تھی وہ سب اللہ کے حکم سے تھا اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر طور پر جان لے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ قَاتِنُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوْ دِفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا کافروں کو ہٹاؤ تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور ساتھ دیتے اس دن بنسبت ایمان کے کفر سے بہت قریب تھے اپنے مو سے وہ باتیں بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی برابر کی جنگ ہوتی تو ہم ضرور اس میں شریک ہوتے لیکن یہاں تو مسلمانوں کا دشمن سے کوئی مقابلہ ہی نہیں دشمن کی تعداد تین گناہ سے بھی زیادہ ہے لہذا یہ جنگ نہیں خودکشی ہے اس میں ہم شامل نہیں ہو سکتے یعنی زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ اگر برابر کی جنگ ہوتی تو ہم ضرور شامل ہوتے لیکن یہ صرف ایک بہانہ ہے درحقیقت ان کے دل میں یہ ہے کہ برابر کی جنگ میں بھی مسلمانوں کا ساتھ نہیں دینا یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کی بابت کہا کہ اگر وہ بھی ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا دو جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کی پاس روزیاں دیے جاتے ہیں فرحین بما آتاہم اللہ من فضل ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفهم اللہ خوف علیہم ولاہم یحزنون اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان سے نہیں ملے ان کے پیچھے ہیں اس پر کہ انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے اور اس سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے عجر کو برباد نہیں کرتا جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری پرتی ان کے لئے بہت زیادہ عجر ہے وہ لوگ کے جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیے ہیں تم ان سے خوف کھاؤ تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے جب کفار مکہ اہد کی جنگ سے واپس چلے گئے تو راستے میں انہیں پشتاوا ہوا کہ ہم جنگ میں غالب آجانے کے باوجود خواہ مخواہ واپس آگئے اگر ہم کچھ اور زور لگاتے تو تمام مسلمانوں کا خاتمہ ہو سکتا تھا اس خیال کی وجہ سے انہیں نے مدینہ مرورہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا دوسری طرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ان کے ارادے سے باخبر ہو کر یا اہد کے نقصان کی تلافی کے لیے جنگ اہد کے اگلے دن صویرے صحابہ میں یہ اعلان فرمایا کہ ہم دشمن کے تاقب میں جائیں گے اور جو لوگ جنگ اہد میں شریک تھے صرف وہ ہمارے ساتھ چلیں صحابہ اکرام اگرچہ اہد کے واقعات سے زخم خوردہ تھے اور تھکے ہوئے بھی تھے بگر انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر لبیک کہا جس کی تعریف اس آیت میں کی گئی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکل کر ہمراہ الاسد کے مقام پر پہنچے تو وہاں قبیل خضاء کا ایک شخص موبت آپ سے ملا جو کافر ہونے کے باوجود آپ سے ہمدردی رکھتا تھا اس نے مسلمانوں کے حوصلے کا خود مشاہدہ کیا اور جب وہاں سے نکلا تو اس کی ملاقات کفار مکہ کے سردار ابو سفیان سے ہو گئی بتایا اور مشورہ دیا کہ وہ لوٹ کر حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر کے واپس چلا جائے اس سے کفار پر روب تاری ہوا اور وہ واپس تو چلے گئے لیکن عبدالقیس کے ایک قافلے سے جو مدینہ منورہ جا رہا تھا یہ کہہ گئے کہ جب راستے میں ان کی ملاقات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو ان سے یہ کہیں کہ ابو سفیان بہت بڑا لشکر جمع کر چکا ہے اور مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ان پر حملہ آور ہونے والا ہے مقصد یہ تھا کہ اس خبر سے مسلمانوں پر روب پڑے چنانچہ یہ لوگ جب حمرہ الاسد پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو یہی بات کہیں لیکن صحابہ کرام نے اس سے مروب ہونے کے بجائے وہ جملہ کہا جو اس آیت میں تعریف کے ساتھ نقل کیا گیا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے نعمت و فضل کے ساتھ یہ لوٹے انہیں کوئی برائی نہ پہنچی انہوں نے اللہ تعالی کی رضا مندی کی پیروی کی اللہ بہت بڑے فضل والا ہے انما ذالکم الشیطان یخفف اولیاءہ فلا تخافوہم فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ یُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُ اللَّهَ شَيْئًا یُرِيدُ اللَّهُ کفر بِالْ ایمَنِ لَنْ يَضُرُ لِأَنفُسِهِمْ وَلَا مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ جس حال پر تم ہو اسی پر اللہ ایمان والوں کو نہ چھوڑ دے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر دے اور نہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیتا ہے اس لیے تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو اگر تم ایمان لاؤ اور تقویٰ کرو تو تمہارے لیے بڑا بھاری عجر ہے آیت 176 سے 178 تک اس شبے کا جواب دیا گیا ہے کہ اگر کافر لوگ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں تو انہیں دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی کیوں حاصل ہے جواب یہ دیا گیا کہ ان لوگوں کا آخرت میں تو کوئی حصہ ملنا نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں ڈھیل دیئے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ مزید گناہوں میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں ایک وقت آنا ہے جب یہ اکٹھے عذاب میں دھر لیے جائیں گے آیت 189 میں اس کے مقابل اس شبے کا جواب ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اس کے باوجود ان پر مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں اس کا ایک جواب اس آیت میں یہ دیا گیا ہے کہ یہ آزمائشیں مسلمانوں پر اس لیے آ رہی ہیں تاکہ مسلمانوں پر واضح ہو جائے کہ ایمان کے دعوے میں کون کھرا ہے اور کون کھوٹا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس وضاحت کے بغیر نہیں چھوڑ سکتا اور مشکلات ہی کے وقت یہ پتہ چلتا ہے کہ کون ثابت قدم رہتا ہے اور کون پھسل جاتا ہے اس پر یہ سوال ہو سکتا تھا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مشکل میں ڈالے بغیر کیوں نہیں بتا دیتا اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں ہر ایک شخص کو نہیں بتاتا بلکہ جتنی باتیں چاہتا ہے اپنے پیغمبر کو بتا دیتا ہے اس کی حکمت کا تقاضی یہ ہے کہ مسلمان منافقین کی بدعملی آنکھوں سے دیکھ کر ان کے بارے میں رائے قائم کریں اس لیے یہ عزمائشیں پیش آ رہی ہیں عزمائشوں کی مزید حکمت آگے آیات 185 اور 186 میں بھی میان فرمائی گئی ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَغْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَفَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے ان قریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے طوق ڈالے جائیں گے آسمانوں اور زمین کی میراس اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے وہ بخل جسے حرام قرار دیا گیا ہے یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کا حکم دے انسان وہاں خرچ نہ کرے مثلا زکاة نہ دے ایسی صورت میں جو مال انسان بچا کر رکھے گا قیامت کے دن وہ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈالا جائے گا حدیث پر اس کی تشریح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے کہ ایسا مال ایک زہریل سامپ کی شکل میں منتقل کر کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا جو اس کی باچھیں پکڑ کر کہے گا کہ میں ہوں تیرا مال میں ہوں تیرا جمع کیا ہوا خزانہ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءٌ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ وَنَقُولُ ذُوقُ عَذَابَ الْحَرِيقِ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم تونگر ہیں ان کے اس قول کو ہم لکھ لیں گے اور ان کا انبیاء کو بلا وجہ قتل کرنا بھی اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلنے والا عذاب چکھو جب زکاة وغیرہ کے احکام آئے تو بعض یہودیوں نے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے اس قسم کے گستاخانہ جملے کہے تھے ظاہر ہے کہ عقیدہ تو ان کا بھی یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ فقیر ہے لیکن انہوں نے زکاة کے حکم کا بزاق اس طرح اڑایا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس بےہودہ جملے کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اس پر عذاب کی وعید سنائی ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِغَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ یہ تمہارے پیش کردہ آمال کا بدلہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِ بِالْبَجِّنَاتِ بِالْبَجِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُوتُمْ صَادِقِينَ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی رسول کو نہ مانے جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ کھا جائے آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول دیگر موجزوں کے ساتھ یہ بھی لائے جسے تم کہہ رہے ہو تو پھر تم نے انہیں کیوں مار ڈالا پچھلے انبیاء اکرام کے زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کوئی جانور قربان کرتا تو اس کو کھانا حلال نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ جانور زباہ کر کے کسی میدان میں یا ٹیلے پر رکھ دیتا تھا اگر اللہ تعالیٰ قربانی قبول فرماتے تو آسمان سے ایک آگ آ کر اس قربانی کو کھا لیتی تھی اس کو سوختنی قربانی کہا جاتا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ طریقہ ختم کر دیا گیا اور قربانی کا گوشت انسانوں کے لیے حلال کر دیا گیا جہودیوں نے کہا تھا کہ چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قربانی لے کر نہیں آئے اس لئے ہم ان پر ایمان نہیں لاتے چونکہ یہ محض وقت گزاری کا ایک بہانہ تھا اور حقیقت میں ایمان لانا پیش نظر نہیں تھا اس لئے انہیں یاد دلائے گیا کہ ماضی میں ایسے نشانات تمہارے سامنے آئے تب بھی تم ایمان لانے کے بجائے انبیاء کرام کو قتل کرتے رہے ہو پھر بھی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے وہ رسول جھٹلائے گئے ہیں جو روشن دلیلیں صحیفے اور منور کتاب لے کر آئے کل نفس ذائقہ الموت وینما توفون اجوركم يوم القیامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنہ فقد فاز وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ہر جان موت کا مزا چکنے والی ہے اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤگے پس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے بے شک وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کے جنس ہے لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اَذًا كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی اور یہ بھی یقین ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیئے گئے اور مشرکوں کی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی اور اگر تم صبر کر لو اور پرہزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَجِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ اور اللہ تعالیٰ نے جب اہلِ کتاب سے اہد کر لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کروگے اور اسے چھپاؤگے نہیں تو پھر بھی ان لوگوں نے اس اہد کو اپنی پیٹ پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر بیش ڈالا ان کا یہ بیوپار بہت برا ہے لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْ وَيُحِبُّونَ اَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریفیں کی جائیں آپ انہیں عذاب سے چھٹکاریں میں نہ سمجھئے ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُلِي الْأَلْبَابِ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے حیر پھیر میں یقیناً اقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہمارے پروردگار تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا تو پاک ہے پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلْظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ اے ہمارے پالنے والے تو جیسے جہنم میں ڈالے یقیناً تو نے اسے رسوہ کیا اور ظالموں کا مددگار کوئی نہیں رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا یُنَادِي لِلْإِيمَانِ اَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ اے ہمارے رب ہم نے سنا کے منادی کرنے والا باعواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ پس ہم ایمان لائے یا الہی اب تو ہمارے گناہ ماں فرما دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہماری موت نیکوں کے ساتھ کر اے ہمارے پالنے والے معبود ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تُو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے اور ہمیں قیامت کے دن رسوہ نہ کر یقیناً تُو وعدہ خلافی نہیں کرتا فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذكر او انثا بعضكم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واؤذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقتلوا لأکفرن عنهم سجئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمالی کہ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت میں ہرگز ضائع نہیں کرتا تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو اس لیے وہ لوگ جنہوں نے حجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیئے گئے اور جنہیں میری راہ میں عیزہ دی گئی اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے میں ضرور ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور بالیقین انہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں یہ ہے ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے تجھے کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے یہ تو بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے اس کے بعد ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور وہ بری ذکا ہے لیکن الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے اور نیک کاروں کے لیے جو کچھ اللہ تعالی کے پاس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا عُوزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا عُوزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اُولَئِكَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ یقیناً اہلِ کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور تمہاری طرف جو اتارا گیا ہے اور ان کی جانب جو نازل ہو اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچتے بھی نہیں ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے اے ایمان والو تم ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کے لیے تیار رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو قرآن اسطلاح میں صبر بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے اس کی ایک قسم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استقامت کا مظاہرہ ہے دوسری قسم گناہوں سے بچنے کے لیے اپنی خواہشات کو دبانا ہے اور تیسری قسم تکلیفوں کو برداشت کرنا ہے یہاں ان تینوں قسموں کی صبر کا حکم دیا گیا ہے اور سرحدوں کی حفاظت میں جغرافی سرحدوں کی حفاظت بھی داخل ہے اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین